نور آگہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہیں پہلا جو اس کا فائدہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی مہم کسی آدمی کو درپیش ہو بڑی سے بڑا معاملہ اس کو درپیش ہو مشکل درپیش ہو اگر وہ بندہ ہر روز اکتالیس بار نادے علی کو پڑھے صدق دل کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ اس کو پڑھے تو خالقی کائنات اس کی بڑی سے بڑی مہم کو آسان فرما دیتا ہے دوسرا جو اس کا فائدہ ہے برائے حصول مقاصد اگر 66 بار روزانہ اس کو پڑھا جائے ظاہر ہے ہر انسان کے بہت ساری مقاصد ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو حصول مقاصد کے لیے 66 بار روزانہ اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مراد عطا فرماتے ہیں اور اس کو اس وقت تک پڑھا جائے جب تک مراد حاصل نہ ہو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مریض ہیں جو عدویات کا استعمال کرتے ہیں اس کے باوجود شفا حاصل نہیں ہوتی تو نادے علی اگر کسی مریض کے لیے اور ایسا مریض جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو اگر اس کے لیے نادے علی پڑھا جائے سات مرتبہ بارش کے پانی پہ دم کر کے اگر اس کو پلائی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ جن اور آسیب کے خلل کے لیے اگر نادے علی کو پڑھا جائے اور پندرہ مرتبہ روزانہ پڑھ کے مریض پہ چھینٹے مارے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جن اور آسیب کے خلل سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے قریب ہو اور اس کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ سنتالیس مرتبہ روزانہ نادے علی پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارے اس کے علاوہ کیسا ہی رنج و غم ہو کیسی ہی مصیبت ہو اگر کوئی بندہ اس میں گریفتار ہے وہ ہزار بار روزانہ نادے علی پڑھے تو اللہ کی فضل و کرم سے کیسی ہی مصیبت ہو وہ ٹال جاتی ہے اگر کوئی آدمی ایسا ہے وہ کسی کو پیغام دے کے بھیجتا ہے اور اس کو ڈاؤٹ ہے کہ میرا پیغام شاید ایکسپٹ ہو اور شاید نہ ہو اگر ایسی سچویشن ہو تو اس کے اندر اس کو چاہیے کہ جس کو وہ پیغام دے کے بھیج رہا ہے اس کے کان میں تین مرتبہ چپکے سے نادے علی پڑھ کے پھونک مار دیں تو یقیناً بالضرور اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے وہ بندہ اس کے پیغام کا مصبت جواب لے کے آئے گا برائے حصولِ غناء اگر نادے علی کی تلاوت کی جائے تو اکانوے مرتبہ روزانہ بعد از نمازِ فجر اس کو پڑھنا ضروری ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر بندہ تنگ دستی کا شکار ہے مہنگائی کا دور ہے تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے رزق میں وہ سات عطا فرما دیں تو برائے حصولِ غناء اکانوے مرتبہ روزانہ بعد از نمازِ فجر اس کو پڑھنا ہوگا دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کا تصور کر کے اٹھارہ مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ضروری ہے کسی مہم کی صورت میں اگر آپ کو کوئی بہت بڑی ایسی مہم درپیش ہوتی ہے کوئی بہت بڑا کام ہے جو ہو نہیں رہا اور جس کے درمیان بہت ساری رکاوٹیں ہیں تو اس صورت میں آپ دو رکت قضائے حاجت پڑھیں اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا ثواب مولا قائنات مولا علی علیہ السلام کی روح کو بطور توفتن آپ ایسال کریں اور یہ دو رکت قضائے حاجت پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ نادے علی شریف پڑھیں اسی دن اللہ تبارک و تعالی کامجابی عطا فرمائیں گے دشمنوں اور بدخواہوں کی زبان بند کرنے کے لئے ہر نماز کے بعد اگر دس مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھا جائے تو آپ کے جتنے دشمن ہیں اور بدخواہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے ان کی زبان بند ہو جائے گی اور بہت بڑی ایک چیز ہے کہ آج ہر بندہ مومن آج ہر حضور کا غلام ہر حضور کا عاشق چاہتا ہے کہ مجھے اپنے پیارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے میں حضور کی زیارت کروں رخ و دوحا کا دیدار ہو جائے تو حضور کے دیدار کے لئے نادِ علی بہت اس کا اثر ہے حضور کے دیدار کے لئے بعد نمازِ عشاء کامل تحارت کے ساتھ لباس بھی پاک ہو اور آپ وضو کر کے اول آخر سو سو مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں پانچ سو مرتبہ نادِ علی شریف تلاوت کریں پانچ سو مرتبہ نادِ علی اول آخر سو سو مرتبہ درود شریف پڑھیں اور باوضو سو جائیں تو کامل یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیبِ کریم روف و رحیم کرم فرمائیں گے اور خواب میں آپ کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی مزید کوئی بندہ جاہو حشمت اور دولت کے لئے نادِ علی شریف کا ورد کریں تو پانچ سو بار وقت اور جائے معین پر پڑھیں یعنی ایک ہی وقت ہو ہر روز ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر پانچ سو مرتبہ اگر نادِ علی شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت اور حشمت عطا فرماتے ہیں اللہ کریم ہمیں امامینِ تاہرین کی ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نادِ علی شریف کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ